سلام علیکم فرنڈ میرا نام اتصر آپ دیکھ رہے ہیں مجھے تیکنیکل ورک فرنڈ آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں یہ ہائر کے ہمارے پاس ریفریجیریٹر یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا یہ اندرونی جو فریزر ہوتا ہے وہ لیک ہو گئے یہ دیکھیں آپ دیکھنے میں تو یہ اس طرح لگے گا یار یہ کیا لیک ہے بلکل فریش ہے کبھی بھی جو ہائر کی جو ریفریجیٹر رہتے ہیں جس طرح یہ اس طرح یہ فریزر ہوتا ہے دیکھنے میں لیکی آپ کو کس طریقے سے علم ہوگا دو طریقے کار ہوتے ہیں یا تو آپ اس کو پریشر دے کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں بھی اس کا آئیڈیا لگا سکتے ہیں یہ چیز چیک کریں یہ دیکھیں اس کا یہ پلیٹ ہے بلکل کافی حد تک پھولی ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس میں گیس نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی پلیٹ تو ہوتی نہیں یہ مکمل باکس بنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پھولی ہے تو ہم نے اس کو یہ چیک کیا ہے ہم نے اس کو پریشر دے کر چیک کیا اور یہ کافی لیے کیجئے تو آج کی ویڈیو ہم اس کو رپیئر کرنے والے ہیں اس کو کس طریقے سے رپیئر کریں گے یہ تو آپ بولیں گے یہ تو انڈرگٰانڈ ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے کڈمنٹ سر کو کہتا رہے ہیں اس کے بعد جو پلیٹ لگی ہوئے اس کے مکمل بیکس ہیڈر کو ہم کہتا رہے ہیں اس کے بعد جو آپ نے کچھ لیخنے ش میرے ہوئے ہیں کیا === دوسرے ریفریجیٹر ہوتے ہیں ان میں جو بھی پلیٹ بغیرہ لگی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کی لگیجی ٹریس کرنا بھی بہت ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ مسئلہ یہ نہیں ریفریجیٹر کا آتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم کور کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ بنے رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے کہ انڈرگراؤنڈ فریزر باگی ریفریجیٹر کو کس طریقے سے اس کی لگیجی کو ٹریس کیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کے فارڈ کو ٹریس کیا جاتا ہے اور اس کو رپیر کیا جاتا ہے تو چلیے فرنٹ ہم بکے گام کی طرف بڑھیں ہم نے اس طرقے سے فریج کو اُلٹا کیا ہوگا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس فریج کو اُلٹا کیا ہوگا ہے اب اس میں یہ چار سکروں ہیں اب ہم ان کو کھول کے اس جالی کو اس سے اعلیدہ کریں گے سپرے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کنڈنسر کی جالی کو ملائدہ کر دیا ہے اب اس پلیٹ کو ہم اخواڑنے والے ہیں تو یہ چیک کریں اب ہم بھی اس کو اخواڑ کے اس کی لگیجی کو ٹریس کرتے ہیں تو فرنٹ ہم نے اس کی پلیٹ کو مکمل طور پر سائیڈ اتار دیا ہے اور اس کو ہم نے پریشر دے دیا ٹھیک ہے اب ہم نائف کٹر کے مدد سے اس کی انسولیشن کو ہٹائیں گے اس حد تک آپ کو انسولیشن ہٹانا ہے کہ اس کے پائپ نظر آنے شروع ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس جگہ سے ہم انسولیشن کو اتار اتار کے اس کی لگیج کو آپ ٹریس کرنا شروع کریں گے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ لگیج کی اس جگہ سے ملے گی اور اس کو کس طریقے سے کور کیا جائے گا ہم نے پریشر دیا ہوا ہے اور میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں ہم نے کہاں سے شروع کر یہ دیکھیں ہم نے اس جگہ سے اس کی جو سلور کوپر کا جوائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جگہ اس جگہ پر ٹھیک ہے پردہ سے شروع کیا ہے اس کو ریفیجر کو کھانا انسولیشن کو اور ہم کو لیکن کس جگہ پر جا کے ملی ہے اس کورنر پر جا کے ملی ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ اینڈ پر جا کے ملی ہے ٹھیک ہے جو یہ فریزر کا اینڈ والا کورنر ہوتا اس جگہ پر ملی ہے ہم نے پاہ مشکل طریقے سے اس کو میجک سے کور کیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا مکمل بازو اس کے اندر داخل ہو جاتا ٹھیک ہے تو اس جگہ سے جا کر لیکن یہ بہت ہی مشکل کام تھا لیکن اس کو ہم نے کور کیا ٹھیک ہے اور آگے اب آپ دیکھیں اس کو ہم انسولیشن سے کور کریں گی اس جگہ سے ہم نے انسولیشن اس کی ریموو کری اس کو ہم کیمیکل نیو کیمیکل لگائیں گے ٹھیک ہے تو وہ کیمیکل کس طریقے سے لگے گا وہ کچھ اس طرح کے دو کین ملتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک میں وائٹ کلر کا کیمیکل ہوتا ہے ایک میں بلیک کلر کا کچھ خلیک شیئر میں ہوتا ٹھیک ہے تو ان دونوں کیمیکل کو جب آپ اس میں ملاتے ہیں تو یہ فوم تیار ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کو کس طریقے سے لگاتے ہیں وہ یہ چیز چیک کریں ہاں تو فران یہ دیکھیں ہم نے ان دونوں کیمیکل کو ملا کر مکس کر کے اس مکمل ریفیجیر کو بلکل ہوپے کر دیا تو یہ کیمیکل آپ یہ چیک کریں یہ اوریجنل جس طرح سے ہم نے اس ریفیجیر کو اوپن کیا تھا ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم نے اس ریفیجیر کو مکمل طور پر اوکے کر دیا ٹھیک ہے انسولیشن وغیرہ لگا کر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ اس کے کورنر وغیرہ ہم انسولیشن فاصلی سے اس کو ہم علیہدہ کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس جو شیٹ ہم اس کو لگا نہیں دیکھیں ہم نے مکمل طور پر یہ بند کر دیا یہ دیکھیں یہ اوریجنل طریقے سے ہم نے اس کی شیٹ کو بیک سیٹ پر لگا دیا ٹھیک ہے تو یہ کچھ صفائی کرنے والی ہے اس کو ہم بعد میں کر دیں گے اور یہ دیکھیں اس کو گیس بغیرہ ہم نے لگا کے مکمل طور پر اوکے کر دیا اور یہ اس میں کچھ تھوڑا سا گیس اوبر ہے وہ اگر برف اسے سیکشن لائن پر برف آتی ہے تو تھوڑا سا گیس آپ کی اوبر ہوگی ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑی سی گیس کو کم کریں گے باقی یہ ہے کہ ریفریجیٹر نمارا مکمل طور پر تیار ہو چکا ٹھیک ہے ہمیں اس کا ریزلٹ آپ کو اندر سے چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ چیز چیک کریں اس کی کافی ساری آئیت یہ دیکھیں مکمل طور پر ریفریجیٹر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں بلکل اوکے ہو چکا ہے تو نیچے نیچلا خانہ یہ دیکھیں نیچلا خانہ بھی آئیت سے فیل ہے تو پھرین یہ دیکھیں کچھ مینت لگی ہے کام کرنے میں اور ریفریجیٹر کو ہم نے بلکل اوکے کر لیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل اوکے ہو چکا ہمارا ماشاءاللہ ریفریجیٹر تو ایسے دید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو چلیئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقا